بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنرل نیوز ایشنی سے میں آپ کی ہوسٹ آئیشہ احمد آپ دیکھ رہی ہیں پرگرام چیویز آئیشہ ویرز آپ کی آج کی جو ہے وہ بڑی اور دھماکے دار خبر کے سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا بانی بی ٹی آئی اور سابق کا وزیر خارجہ مخلوم شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید باموشکت کی سزا سنا دی گئی اور خصوصی عدالت کے جج عبال حسنات ذل کرنے نے یہ فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی کا تری فور ٹو کا بیان جو ہے کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا اور خان صاحب سائفر کہاں ہے جج نے سوال کیا بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم اور ان کے اس جواب کے بعد جو ہے عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا شاہ محمود قریشی کا جبکہ تری فور ٹو کا بیان جو ہے ریکارڈ کیے بغیر ہی یہ فیصلہ سنا دیا گیا ان کا بیان ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا اور ان کے وکیل کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو وقلہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے اور ان کا یہ بیان بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ قانون کے منافی ہے وہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی فیصلے کی کاپی ان کو محصول ہوگی تو کل ہی وہ اس تمام معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو ان کے جو وکلہ ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو جرہ کا پروپر موقع نہیں دیا گیا لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بانیے پی ٹی آئی امران خان کو اور مختوم شاہ محمود قریشی کو پوری طرح سے مواقع دیئے گئے ویئرز ان کو یعنی وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کچھ پیش کرنے میں ناکام رہے اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کا جو رویہ تھا وہ معزز جج کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی قرار مناسب تھا ایون کے وہاں پر موجود جو لوگ تھے جو فریقین تھے وہ بھی حیران تھے کہ بانیے پی ٹی آئی کے جو اصاب ہیں وہ اتنی جلدی کیسے جواب دے گئے دوسرا یہ کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں بہرحال ظاہر ہے ان کے وقلہ کی طرف سے اتجاج بھی دیکھنے میں آیا ہے وہ اسپیسلی کو چیلنج بھی کرنے جا رہی ہیں اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اس سے ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے ویئرز کہ اگر ریاست کے خلاف بات کرنے والوں کو ریاست کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور ایسے اقدام کرنے والوں کو یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا پھر یہی وجہ ہے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی ان کے حق میں ابھی تک باہر نہیں نکلے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ اپنا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا باہر سڑکوں پر آنا چاہیے تھا ان کے سپورٹرز نہیں نکلے کوئی اتجاج دیکھنے میں نہیں آیا ابھی اتوار والے دن بھی ان کی طرف سے ایک ریلی کی کال دی گئی تھی پورے ملک میں ریلیوں کی کال جو ہے وہ تھی پیچی آئی کی طرف سے اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ کوئی خاص باہر نہیں نکلے اور ہمیں ریلیاں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں ملی تو اس سارے معاملے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قانون کی بالا دستی اور حکمرانی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے جب آپ ملک کے سیکرٹز کو اپنے سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور تو جیسا کہ بانیاں پیچی آئی کی طرف سے کیا گیا تو پھر ملکی سطح پر یہ چیزیں جو ہے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں یہ تو ایک مجموعی جو ہے اس کا ایک تجزیہ تھا لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو باہرحال جو پیچی آئی کے لوگ ہیں اور بلکہ عوام مجموعی طور پر جو عوام ہے عوام کا ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ان کے اندر غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے باہرحال ان کی ہمدرمیاں ابھی بھی بانیے پیچی آئی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے نائنصافی کی جا رہی ہے ان کو الیکشن سے بھی باہر رکھا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی آج یہ احتجاج دیکھنے میں آیا کہ ان کا 342 کا بیان ریکارڈ کیے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر آپ دیکھا جائیں تو ایک طرف سے تو حکومت جو ہے وہ اپنے حکومت وقت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور بہرحال نومائی کے واقعات بھی پوری قوم کے سامنے ہیں جس میں کہ ریاستی اداروں پر حملہ بھی کیا گیا اور بہت سارے لیمٹس جو ہیں وہ کراس بھی کی گئی تو بہرحال وہ بھی انتہائی غیر مناسب رویہ تھا بلکہ کہا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون کی لیمٹس کو کراس کیا گیا اور ملکی سطح پر جو ہے وہ اداروں کو نقصان پہنچایا گیا وہ بھی بہرحال ناقابل معافی تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باللہ یہ ایک اوپن انڈ شٹ کیس تھا جس کا آج فیصلہ سنا دیا گیا اب مزید فیصلہ جو ہے وہ عوام پر چھوڑتے ہیں کہ عوام اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے کیونکہ پیچے آئی کے وکلہ کا کہنا تھا کہ وہ اپیل میں جا رہی ہیں اور جیسے ہی ان کو فیصلے کی کوپی جو ہے موصول ہوگی تو وہ اس کو چیلنج کریں گے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ